پانچ اگست ہے آج عمران حان کی قید کو ایک سال مکمل ہو گیا میں آج آپ کو ایک حوبصورت منظر دکھاتا ہوں آج یہ جو جلسہ ہے یہ عمران حان کے بغیر جلسہ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو عمران حان کی کرسی ہے اس پہ عمران حان کی تصویر لگائی گئی ہے اور یہ بہت ہی حوبصورت منظر ہے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ کل بھی عمران حان کے ساتھ تھے یہ لوگ آج بھی عمران حان کے ساتھ ہیں شدید گرمی ہے جلسہ کا مکمل تیار ہو چکا ہے اور آپ اگر دیکھیں آج وہ شخص جو اڈیالا جیل میں قید ہے جسے ایک سال ہو گیا ہے قید کو آج وہ شخص آج بھی یہاں موجود ہے آج اس شخص کا نظریہ آج بھی یہاں موجود ہے اور آج وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے ساتھ یہ پاکستان کی قوم کری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عمران حان کی تصویر لگی ہے یہ نیچے بھی عمران حان کی تصویر لگی ہے ریلیز عمران حان یہ بیندر لکھا گیا ہے اور وہ چیڑ جہاں عمران حان بیٹھتے تھے جہاں کبھی جس کرسی پر عمران حان بیٹھتے تھے آج اس کرسی پر عمران حان کی تصویر ہے آج اس کرسی پر یہ یہ عمران حان کی تصویر ہے جو آج عمران حان کی کرسی پر رکھی جائے گی اور سائیڈوں پر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین بیٹھیں گے لیکن جو ایک اصل قائد کی تصویر ہے لیکن جو ایک اصل قائد کی کرسی ہے اس پر آج عمران حان کی تصویر ہے آج عمران حان کی ناہق قید کو ایک سال مکمل ہوا میری کچھ روز قبل عمران حان سے ملاقات ہوئی اسی طرح کے نیلے رنگ کی شڑ پہنی تھی میں بتانا چاہتا ہوں وہ پسینے سے گلی تھی لیکن وہ شخص اپنے موقع پر قائم تھا وہ شخص اپنے نظریے پر قائم تھا اور وہ شخص اپنی قوم کی جنگ لڑا رہا ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں سوابی جلسے کے آپ دیکھ سکتے ہیں شدید گرمی میں پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان پہنچ رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور آگے دیکھ سکتے ہیں پندال سا چکا ہے پندال کیار ہے اور آگے میں وزید آپ کو دکھاتا ہوں یہاں بشرا بی بی جنہیں عمران حان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ڈیالا جیل میں قید کیا گیا ہے ان کی تصویر بھی لگی ہے بز لو عورتوں کو رہا کرو ڈاکٹر یاسمین راشت آلیا حمزہ ان کی تصویر بھی لگی ہے سو آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم سوابی دلسگاہ کے سوابی کی پکار ہان کی پکار سوابی کی للکار پاکستان قوم کی للکار سو آج شام ٹائم یہاں میدان سجے گا شام ٹائم پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان ایک بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور شام ٹائم پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان بتائیں گے کہ وہ عمران ہان کے ساتھ کل بھی تھے آر تریف کو بھی تھے اور آج بھی ہیں میرے بچوں کے مستقبل کو رہا کرو باقی پیچھے کیا ہے سب دیکھتے ہیں جی جرت اور بہادری کی داستان عمران ہان سندھ اور سوابی کا شہزادہ حلیم عادل شیر ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت بڑے کافلے کے ساتھ کراچی سے آ رہے ہیں ہم پتھان انتہائی مشکور ہیں بلکل ہمیں میزبانی دی گئی ہے میزبانی کے مشکور ہیں دیکھیں جی مہمانوں کو یہ ریسیو کر رہے ہیں اور یہاں موسٹی لوگ ابھی مجھے سوابی کے لوگ نظر آ رہے ہیں پنجاب سے بہت کافلے پہنچ چکے ہیں پنجاب سے لوگ پہنچ چکے ہیں سو لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان کے جذبات کیا ہیں وہ آج کے جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور ان کے لیڈر کی نہق قید کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے عمران حان کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں یہ بھی بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایک سال مکمل ہو گئے عمران حان کی قید کو اس شدید گرمی میں جہاں ہم یہاں کھڑے ہیں وہ جیل میں بیٹھا ہے نہ کوئی ایسی ہے نہ کوئی اصولیات دی گئی ہیں کیا کہیں گے آپ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران حان ایک لیڈر ہے ہوراں لیڈر ہمیشہ تکالیب برداشت کرتے ہیں ہمارے لیے ابھی عمران حان لڑ رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے یہ جس طرح میں نے یہ پوسٹر لکھا ہے یہ بچے میرے دو تین بچے تھے نا اس نے پکڑ کے میں نے یہ لکھا ہوا ہے خود یہ میں نے لکھا ہے تو وہ بھی رو رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے ابو یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں میں نے اس کو سمجھایا اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بچوں آپ کے لیے جو لیڈر ہے عمران خان وہ قید میں ہے اس کے آپ نے کوئی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے نہ کوئی کرپشن اس کے اوپر نہ کوئی اور کوئی کیسے لیکن وہ لڑ رہا ہے صرف ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے جلسہ کیسا ہوگا جلسہ انتہائی زبردست ہے سارے سہولیات بھی دی گئی ہیں انتظامات بھی بڑی زبردست ہے اور لوگ کا حجوم بھی آ بھی جلسے میں تقریباً پہنچے گا جلسے میں پہنچے گا دیکھیں جی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہنچے ہیں قیدی آر سو چار جن کو بھی میں کہتا ہوں ابھی کچھ نہیں پتا انہوں نے قیدی آر سو چار کی کیا پہن لیا تو آگے کیا ہوگا اس چیز کو سوچیں اس طرح عمران خان کی تصویر ہیں ہاتھوں میں سلام علیکم سوابی سے سوابی سے جلسہ کیسا ہوگا اللہ حمد اللہ بہت زبردست جلسہ ہوگا زبردست ہوگا زبردست ہوگا انشاءاللہ بس تیس لگ لوگ آپ لوگ تو مذبان ہو نا سوابی والے انشاءاللہ بہت زبردست جلسہ ہوگا انشاءاللہ بہت زبردست جلسہ ہوگا مردان سے نشہرہ سے سواد سے مراسید کے شہر سے ٹھیک ہے پنجاب کون سے شہر سے شادرہ شادرہ سے مردت اسی لورتوں آگئے تھے ہیں انہوں نے بڑی ناکے لائے بڑی سہتیاں کی تھی ہیں انشاءاللہ سب کچھ توڑ تر آگے آگے ہیں سب کچھ توڑ تر آگے ہیں آپ کی چینل کے ترو میں سر حلیم آدیل شیخ صاحب کو ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کی جو قربان یہ ہے انشاءاللہ ہمارے لئے ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سٹینٹ کرتے ہیں تو لوگ مطلیف شہروں کے لوگ مطلیف صوبوں کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شادرہ سے آئے ہیں اس طرح کارکنان پہنچ رہے ہیں مطلیف شہروں سے سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ میں پشاور سے آئے ہوں آپ تو بعد میں بھی آ سکتے تھے لیکن ابھی سے ہی پہنچ گئے اور کالا سوٹ گرمی میں پہن کے آگے ہیں کوئی بات نہیں خان صاحب کیلئے گرمی کے ہم بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں کیا سمجھ سیاں آج کے جلسے کے بارے میں کیسا جلسہ ہوگا انشاءاللہ یہ ریکارڈی جلسہ ہوگا اور جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ اور لوگ کا جوش اور ولولا تو میرے خیال سے انشاءاللہ کراچی سے بھی بہت لوگ اس میں شرکت کریں گے پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے بہت شکریہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہنچے ہیں سارت کہاں سے آئے ہیں بچوں کو بھی اس سے ساتھ لے فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں دیکھیں یہ وہ پتھان کمیٹی ہے جو آج اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ نکلے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کے ساتھ نکلے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کے وہ یہاں جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلے ہیں کیا کہنا چاہیں گے عمران حان جیل میں ہے اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہوئے ہیں بس اللہ کرے وہ آزاد ہو جائے دیکھیں جی اس طرح کیدی نمبر 804 کی ہماری چھوٹی بہن نے یہ کیا پہنے ہوئے جی اسلام علیکم کہاں سے آئیں آپ والیکم اسلام ڈسٹک بکھر سے آئے ہیں بکھر تو ساتھ بکھر توئی تھے آپ جیسا بلکل ایف ای آرز بھی ہیں پانچ نو میں سمیت اور ریڈ بھی ہوئے ہیں رات کو پنجاب کو بند کر دیا گیا ہے اس کے باوجود ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور میں یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف جلسہ نہیں ہے یہ پاکستان کی بقاہ کا جلسہ ہے یہ پاکستان کی روشن مستقبل کا جلسہ ہے اور یہ اس عظیم لیڈر کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے اس کو رہا کیا جائے جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا ایا کا نابدو و ایا کا نستائن یہ اس ماں کے عظیم بیٹے کے لیے جلسہ کیا جا رہا ہے جس نے کفار کے ملک میں کھڑے ہو کے کہا کہ جب آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے آج سوابی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے پورے پاکستان سے یہاں پہ نوجوان بزرگ بچے خواتین آ رہی ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو جیب میں سرٹیفیکیٹ ڈالا ہوا ہے شہر پسند کہنے کا کہ یہ شہر پسند ہے یہ شہر پسند ہے ہم سے زیادہ ہمارے لیڈر سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آج ہیں جو آپ سرٹیفیکیٹ بانٹ رہے ہیں کہ شہر پسند یہ پڑ دی ہے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں چیلنج کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان کا نام لے کہ ہم اپنی شارعہ کارتے ہیں آپ کارت کے دکھائیں